موسیقی بھی بدلاک کیا ہے اس میں کھیل بھی شامل ہے کھیلوں کے نام پر ہماری دنیا موبائل جوائسٹکس اور گیم کنسول تک سمٹ گئی ہے دنیا میں ہر چوتھا انسان کسی نہ کسی روپ میں ورچول گیمز کھیل رہا ہے اور اس میں سے کچھ کے لیے ان کی پوری دنیا ہی ورچول گیمز میں سمائی ہوئی ہے ورچول گیمز ان کے لیے ایک نشا ہے ایک ایسا نشا جس میں وہ اپنی صحت ساماجکتہ پڑھائی لکھائی کام دھندہ سب کچھ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں ڈبلو ایچو نے ایسے لوگوں کو مریضوں کی شوینی میں ڈال دیا ہے اور گیمنگ کی لط کو نام دیا ہے گیمنگ ڈیس آرڈر یوں تو دنیا کے دو ارب ورچول گیم پلیئرز کی عوصت عمر 38 سال ہے لیکن ہمارا بھوش یعنی بچے گیمنگ ڈیس آرڈر کے لیے سب سے زیادہ سنوید انشیل ہیں اگر وقت رہتے کچھ نہیں کیا گیا تو یہ ایک مہا ماری کا روپ بھی لے سکتی ہے آج وشیش میں بات ہوگی گیمنگ ڈیس آرڈر کی جانیں گے کیا ہے یہ کون سی یہ بیماری ہے اور ڈبلو ایچو نے خاص طور پر اس کے لیے کیا کہا ہے اور اس سے آخرکار بچا کیسے جائے تو شروع کرتے ہیں آج کا وشیش تو وشف سواست سنگٹھن یعنی ڈبلو ایچو نے ڈیجیٹل اور ویڈیو گیمز کی لت کو مانسک بیماری یعنی منووکار مانا ہے ڈبلو ایچو نے کہا ہے کہ گیمنگ کا نیجی پاریوارک ساماجک شیکشنک اور ویعوسائی کاموں پر بھرا اثر پڑ رہا ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کی جیون میں پریشانیاں بڑھ رہی ہیں انیس سو ستر کے دشک کے شروعاتی دور میں وانجک آرکیڈ ویڈیو گیم بازار میں آئے تو انہوں نے منورنجن کی پریبھاشہ ہی بتل دی شروعات، شوٹنگ گیلری، بولٹ آس گیمز اور کسی کا بھاگے بتانے جیسی مشینوں سے ہوئی جو سکھ کا ڈالنے سے چلتی تھی انیس سو اکتر میں سٹینفورڈ بشو ویدالے کے چھاتروں نے سپیس وار گیم کا سکھ کا سنچالت سنسکرن تیار کیا گیلیکزی نام کا یہ گیم سکھ کا سنچالت ویڈیو گیم کا سب سے پرانا سنسکرن مانا جاتا ہے اس کے بعد تو مانو ویڈیو گیم کی بار سی آگئی انیس سو اکتر میں ہی نونان بوشنیل نے کمپیوٹر سپیس گیم بازار میں پیش کیا انیس سو اکتر میں اٹاری کا آرکیٹس گیم کونگ بازار میں آیا اس کے بعد انیس سو اٹھتر میں سپیس ان وینڈرز انیس سو انیاسی میں گیلیکزی ان انیس سو انیاسی میں بیک مین انیس سو اسی میں بیٹل زون اور انیس سو اکیاسی میں ڈانکی کونگ جیسے گیم آئے جنہوں نے لوگ پریادہ کی بھلندیوں کو چھوا انیس سو اسی کے بعد ہوم ویڈیو کنسول پرودیوگی کی کا پھکاس ہوا اور ویڈیو گیم گھروں میں داخل ہو گئی انیس سو نبی کے دشک میں کمپیوٹر اور موبائل بازار میں آنے لگی اس کے بعد تو گیمنگز کی دنیا ہی بتل گئی حالانکہ آرکیٹ اور گیمنگ زون ابھی بھی لوگ پریے ہیں لیکن موبائل گیمنگ نے ویڈیو گیمز کو گھر گھر پہنچا دیا آن لائن گیمز اس کا سب سے تازہ سنسکرن ہے یہ کھیل لوگوں پر نشے کی طرح چھا رہے ہیں گیمنگ کا نشہ اتنا زیادہ ہے کہ اب ووہو نے انہیں مانسک بیماری ہی گھوشت کر دیا ہے we have been reviewing the evidence for the gaming behavior as a disorder for last several years and we consulted also a number of experts from all around the world and the conclusion reached was that there is sufficient evidence now to include gaming disorder as a new diagnostic category وشو سواستہ سنگٹھن نے ویڈیو گیم کی لطھ کو مانسک بیماری یعنی منو وکار کے روپ میں ورگی کرت کیا ہے ووہو کا کہنا ہے کہ لوگ ان گیمز کو کھلنے میں اتنا زیادہ کھو جاتے ہیں کہ ان کے جیون کے سبھی دوسرے ضروری کام پیچھے چھوٹ جاتے ہیں گیم کھلنے میں مشغول لوگوں کا فوکس صرف کھلنے پر ہی رہتا ہے پریشانی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب اس کا اثر نیجی پاریوارک ساماجک شیکشنک اور ویابسائک کاموں پر پڑھنے لگا ہے گیمنگ کے نشے سے صرف یوہ ہی نہیں بلکہ ہر آیو ور کے لوگ پیڑھ تھے لیکن بچے اس سے سب سے بری طرح پربھاوی تھے علیہو ٹھٹ کار موسیقی پاریوارک رشتوں پر بھی بڑھ رہا ہے اس سے بچوں اور بڑوں کے بیچ بھاوناتمند جڑاف کم ہو گیا ہے کیونکہ سب ہی اپنی اپنی ورچول دنیا میں ویست ہیں definitely is a societal problem and the very fact that we did not put gaming disorder earlier in the classification means that it's an emerging problem and certainly it's more common in those countries and regions where gaming is readily accessible and also in subcultures where a lot of people are doing gaming together so certainly external environment is extremely important here we still have to do a lot of monitoring to see which games are more addictive which regions are more at risk and indeed which population are more at risk W.O.C.O.N.E.Gaming Disorder کو ایک ایسی کمبھیر سواست سمسیا کے طور پر ورگی کرت کیا ہے گیم کنسول کی دنیا میں رہتا ہے آپ کی باتیں آپ کی ہدایتیں آپ کی موجودگی کیا انہیں پرباوت نہیں کر پا رہی ہیں کیا ان کے لیے اپنی باقی زندگی سے زیادہ ان کا گیم پیارا ہو چکا ہے کیا وہ اپنی صحت اور بھوشے کی قیمت پر بھی گیمز نہیں چھوڑ پا رہے ہیں اگر ایسا ہے تو آپ ایک گیمنگ ڈس آرڈر سے گرسیت پیڑیت کے ساتھ رہ رہے ہیں بچوں کو گھر میں موبائلز یا پلی سٹیشنز پر آن لائن یا آف لائن گیمز کھلتے ہوئے آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے عام طور پر بچوں کی گیم کھیلنے کے زد کو ماں باپ بچپنا یا نٹکھٹپن سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں کبھی کبھی تو بچے کو چپ کرانے یا اسے ویست رکھنے کے لیے ماں باپ خود ہی ایسے گیمز انسان کی منوورتی کو دھیان میں رکھ کر بنائے جاتے ہیں ایک بار جیت کا چسکہ لگ جائے تو پھر یہ لط بن جاتی ہے ایسے گیمز میں کئی لیولز یا چرن ہوتے ہیں جنہیں پار کرنے کے چکر میں انسان کا سارا وقت برباد ہو جاتا ہے خاص طور پر بچے اسے اپنی دنیا کا حصہ مان بیٹھتے ہیں ہاتھ میں جوائسٹک یا فون ہو نہ ہو بچوں کے دماغ میں بس گیم کی رننیتی ہر وقت چلتی رہتی ہے اور ایک بار ہاتھ میں گیم آنے کے بعد اس کی دنیا صرف گیمز میں ہی سمٹ جاتی ہے اسی لط کو WHO نے گیمنگ ڈیس آرڈر کہا ہے گیمنگ ڈیس آرڈر کو لے کر جو نئی کلاسیفیکیشن ہائی ہے WHO کی انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن ڈیزیز اس کے اندر اس کو اب ایک روپ سے بیماری کی سنگیہ دے دی گئی ہے ہم کوئی بھی بیوارک بیماری کب ہوتی ہے کہ جب وہ چیز لگاتار ہو ضرور سے زیادہ ہو آپ کی سماجیک اور ویبسائیک زندگی پہ اثر ڈال رہی ہو تب ہم اس کو بیماری کہتے ہیں اب اس کے اندر ہم کسی بھی چیز کو لے سکتے ہیں مثلاً اداسی اداسی ضرور سے زیادہ ہے لگاتار ہے آپ کام پہ نہیں جا پا رہے آپ لوگوں کے ساتھ چڑھ چڑھے ہیں تو وہ ایک بیماری ہو گئی WHO کی اور سے پرکاشت انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیزیز یعنی ICD کے گیارویں سنسکرن میں گیمنگ ڈیس آرڈر کو سواست کی ایک گمبیر عوستہ کے طور پر شامل کیا گیا ہے WHO نے اسے گیمنگ ویہوار کے ایک ایسے پیٹن کی طرح پریباشت کیا ہے جس میں انسان کا اپنی گیمنگ ہابٹس پر نیانترن نہیں رہ پاتا اس بیماری میں انسان ورچول گیمز کھیلنے کا اتنا نتی ہو جاتا ہے کہ اس کے جیون کی باقی سبھی پراتھمکتائیں غیب ہو جاتی ہیں وشو سواست سنگٹھن نے کہا ہے کہ گیمنگ میٹ ہوں گی میڈ 2018 میں اس کے سابسے گیمنگ ڈیس آرڈر ایک میڈیکل ڈیس آرڈر ریکونگ کیا گیا ہے جس کے کارن اگر بچہ جو ہے یا اڈلٹ جو ہے اگر وہ تقریبا 12 مہینے ایسے الکشن دکھاتا ہے کہ وہ اپنی گیمنگ پہ زیادہ کنسیل کرتا ہے بجائے اپنی فیملی پہ یا پرسنل لائف سوشل لائف یا اس کی سکول لگ ہو بچے کی یا اپنی 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 مہینے گیمنگ ڈیس آرڈر میں کلاسیفی کیا گیا ہے ڈیس 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 اپنی ڈیس پیشلی ستائی سال ڈیس 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 سواست کی پرورتی کی پہچان اور دنیا بھر میں اس کے آکڑوں کا آدھار ہے اس میں زخموں بیماریوں اور موت کے کارنوں کے قریب پچپن ہزار یونیک کوڈ ہیں ڈیس 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 سواست پیشوروں کو ایک سمان بھاشا اپلبد کراتا ہے جس کی تورنت نگرانی کیے جانے کی ضرورت ہے گیمنگ کو منو ویکار کے روپ میں ورگی کرت کرنے کا مقصد ہیلت پروفیشنلز کے ساتھ گیمنگ سے جڑے دوسرے تنتروں کو آگاہ کرنا ہے تاکہ اس ویکار سے پیڑیت لوگوں کی مدد کی جا سکے بیورو ریپورٹ راجعہ سبھا ٹی وی ورچول گیمز خالی سمیہ اور کم سپیس میں مانسک منورنجن کا ایک سادھن ہو سکتے ہیں لیکن ان کی لط آپ کو اور آپ کے بچوں کو بیمار کر سکتی ہے وہو نے کئی ادھیونوں کے حوالے سے جانکاری دی ہے کہ دنیا میں گیمنگ ڈسارڈر کی شکار لوگوں کی سنخیہ ابھی زیادہ نہیں ہے لیکن اس کے لیے سمویدنشی لوگوں کی نگرانی کرنے کی سلاح بھی دی گئی ہے لیکن خطرہ صرف یہی نہیں ہے آن لائن گیمز کی دنیا سواست کے علاوہ دوسرے خطروں سے بھی بھری ہوئی ہے خیل اور منورنجن ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے ایک سواست جیون جینے کے لیے خیل اتنے ہی ضروری ہے جتنا کھانا لیکن بیتے کچھ ورشوں میں خیلوں کا سورو بدلہ ہے بڑے بڑے میدانوں خیت کھلیانوں اور آنگن سے ہوتے ہوئے اب کھل ہمارے کمروں اور موبائلوں تک سیمت ہو گئے ہیں یہ ورشوال کھلوں کی دنیا ہے دراصل جیسے جیسے انسان دیجٹل روپ سے وکست ہوتا گیا کھلوں کی دنیا بھی بدلتی رہی اس طرح کی کھلوں نے انسان کو منورنجن کا ایک بہتنین سادھن تو اپلبد کرایا لیکن کھلوں کا بنیادی فائدہ یعنی سواست ورچول کھلوں سے غیب ہوتا گیا ورچول کھلوں کا سواست پر الٹا اثر ہو رہا ہے ایسے کھلوں میں شاری رکھ کتویدھی نا کے برابر ہے پورا کھل آپ کی اونگلیوں پر چلتا ہے اور شاری رکھ بیکاس کی کنجائش ختم ہو جاتی ہے ڈیسورڈر یہ ہے کہ اگر بچہ جو ہے normal activity یا adult normal activity میں جاتا تھا وہ اپنے time جو ہے سرف games پہ سپنڈ کرنا چاہتا ہے یا پھر ویڈیو گیم ہو گئی یا پھر ٹیلیو جن گیم ہو گئی یا پھر آج کل لاب ٹاپ پہ 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 اپنے دماغ اور اپنے پورا زوری سی پہ ہی کنسی ریٹ کرتا ہے اس کی آم لائف افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے تب اس کو ڈیسورڈر میں کیٹیگرائز کرتے ہیں شاریرک دکاس کے خطروں سے تر ایسے گیمز کا نقصان مانصق ستر پر سب سے زیادہ ہوتا ہے ویو کی گیمنگ ڈیسورڈر کی پریبھاشا اس خطرے کو بخو بھی بیان کرتی ہے اس کے علاوہ ان گیمز کے لتی لوگوں کا افسات اور اداسی میں گھرنے بھی خطرہ پڑ جاتا ہے خاص کر بچے اس مسئلی میں زیادہ سمویدن شیل ہوتے ہیں جان کر مانتے ہیں کہ گھنٹوں انہیں ضروری پوشن نہیں مل پاتا اور ان کا آنے والا جیون شاریرک اور مانسک دونوں طرح سے خطرے میں گھر جاتا ہے تین کریٹیریا لگاتار سماجی یا ویفسائی زندگی پہ اثر یہ مکہ تا ہے تو جو آپ دیکھیں گے بچہ اگر ہم بچے کو لے بچہ باہر کھلنے نہیں جا رہا بیٹھے بیٹھے ایک ہی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے موبائل اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کے اکیڈمک ڈکلائن ہو رہی ہے اس کے پڑھائی کے اندر اتنے نمبر نہیں آ رہی ہے سکول سے شکایت آ رہی ہے صبح اٹھنے میں دکھت ہو رہی ہے اور سکول جانے کے لیے دکھت کر رہا ہے اگر آپ اس سے موبائل لیتے ہیں تو وہ چڑچڑا ہونے لگ گیا ہے اس کے اکیڈمک ڈکلائن ہو رہی ہے آپ لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتا کھانا پروپر نہیں کھا رہا ہے تو یہ جب سارے لکشن آتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا صرف بچے ہی نہیں ویسک بھی ایسے گیمز کے لطی ہونے کے بعد موٹا پہ ڈائیبٹیز اور دوسری بیماریوں کی شکار ہو جا رہی ہیں ورچول گیمز کا ایک اور خطرہ اور زیادہ گمبھیر اور چنو تی پونڈ ہے جانکار مانتے ہیں کہ کئی گیمز ہنسا کو پروچ ساہد کرنے والے ہوتے ہیں اس طرح کے نئے گیمز بچوں کی دنیا کو خاص طور پر تارگیٹ کر کے بنای جاتے ہیں بلو ویلز جیسے گیمز کے چلتے بچوں کی آتما ہتیا تک کر لینے کی گھٹنائیں اپنے دیش میں ہو چکی ہیں زیادہ لڑائی جھگڑے والی گیمز دیکھنے سے بچے کو جسے اینگر یا اگریشن کے ایشوز آ سکتے ہیں آج کل سیکشوال انٹینٹ والی گیمز بھی آگئی ہیں تو بچے کو اس کی مانسک پروتی کو بدل دیا جاتا ہے جس میں بچے کا جھکاو اپنے بڑھائی سے زیادہ اس کو سیکس ہو رہی اور انٹینٹ ایسے چیزوں میں چلا جاتا ہے اور آج کل جسے آپ نے دیکھا ہوگا بلو ویل گیمز کا بھی آیا ہے اپیسوڈ تو ایسے چیلنج گیمز آگئی ہیں جس میں بچے کو دکھانی دیئر کرنے ہوتے ہیں جس میں بچے کی کچھ جگہ موتیں بھی ہوئی ہیں اور کچھ گیمز کو بین بھی کیا گیا ہے تو اس کا سپیکٹر بہت فیلتا جا رہا ہے اور ہماری سوشل لائف اور بچے کی اپنی زندگی بہت زیادہ ایفیکٹ ہو رہی ہے سائبر دنیا کے لوگ بتاتے ہیں کہ اساماجک ٹتوں کے لیے آن لائن گیمز آپ کے فون اور کمپیوٹر میں سیند ماری کا زریعہ بھی بن رہی ہیں للچانے والے آن لائن گیمز کے زریعے ہیکنگ اور وائرس کا شکار ہو جانا انجان ویکتیوں سے ملنا اور انجانی میں ابراد ہوں اور تھگی کا شکار ہو جانے کے کئی ماملے بھی سامنے آئے ہیں یعنی ورچول سے ختم نہیں ہوتی لیکن جانکار مانتے ہیں کہ اس لد کے لیے بچوں اور یوواؤں کے ساتھ ساتھ ان کے ابھیباوک بھی ذمہ دار ہیں وائچو گیمی کی لد کو بیماری بتا رہا ہے اور اس بیماری سے بچوں اور یوواؤں کو بچانے کی ذمہ داری اب ہم سب کی ہے رومانچک آن لائن گیمز بچوں کے دلو دماغ پر ہاوی ہو رہی ہیں ہر سکن بدلتی دنیا اور پل پل بڑھتا رومانچ گیمنگ کسی بھی کمپیوٹر یا موبائل کی ایک چھوٹی سی سکرین پر کلپنا کا ایک انوٹھا سنسار ہے یہ ورچول ورڈ یعنی آبھاسی ان کی طرف آکرشت ہونا لازمی ہے امریکہ اور یوروپ کے مقابلے ایشیا دیشوں میں انٹرنیٹ گیمنگ ڈیسورڈر زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے 12 سے 20 سال کے کشور آن لائن گیمنگ کی طرف تیزی سے آکرشت ہو رہی ہیں شراب شراب آپ کبھی کبھار پی رہے بات الگ ہے پر رو جان پی رہے ہیں لگ تار پی رہے ہیں اور اس کی سماج اور ویف سائق زندگی پہ اثر ڈال رہا ہے تو ایک بیماری ہے اسی طرح سے گیمنگ ڈیسورڈر ہو گیا جب آپ اتنا گیم کھیل رہے ہیں باقی چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے آپ کو نظر انداز ہو رہے پر پھر بھی آپ نہیں چھوڑ پا رہے ہیں آپ کی سماج ویف سائق زندگی پہ اثر پڑھ رہا ہے تو اگر ہم بچے کو لیں بچہ سب کو چھوڑ رہا ہے باہر کھلنے نہیں جا رہا اپنی پڑھائی چھوڑ رہا گھر میں ماباب سے نہیں بول رہا باہر جا نہیں رہا تو اس کا سماج بھی خراب ہو گیا اور سب سے جدھا پرائیٹی اس کی اس کے لئے نیند کم کر رہا سب سکول جانے میں لیٹ ہو رہا تو ایک طرح سے disorder بن گیا جب یہ لگاتار دوستی کرنے اور ان کے ساتھ سمیں بتانے کے لئے پروساہیت کریں اس کے باوجود بچے اگر انٹرنیٹ یا موبائل پر گیم کھیلتے ہیں تو اس کا سمیں نردھاریت کریں ہو سکتا ہے جیسے سردرد رہنا بچے کو اس کے علاوہ بچہ جو ہے الگ جیسے orthopedic problem بھی آسکتی ہے جیسے تھمز یوز کرنے سے بچے کو تھم میں ہو سکتا ہے گاپل ٹرنل سنڈروم رسٹ کی پروبلم ہے یا پھر جیسے یہاں پر مسل سپیزم ہو سکتی ہیں اور ایک neurological problems ہو ہوتی جس کو motor ticks کہتے ہیں بچہ اپنے آنکھیں پھڑکانا یا آنکھوں میں redness آجانا eye disorders بھی ہیں بچے کو لتاڑے نہیں پیار سے سمجھائیں ایسے ماملوں میں منوچ قصر کی صلاح لینا بھی ضروری ہے بچوں کی ساتھ مالسک اور بھاونا طور پر لگاؤ بنائے رکھیں یہ آپ کے اور بچے کے ہیت میں ہے بیرو ریپورٹ راچی سبھٹی گیمنگ کا اثر نہ صرف سماج اور پاریواد ایک رشتوں پر پڑ رہا ہے بلکہ بازار پر بھی اس کا اثر صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے حالان کی گیم کنسول اور آرکیٹ کو لے کر لوگوں کی دلچسپی کم ہوئی ہے لیکن آن لائن اور ڈیجیٹل گیمنگ کا دنیا بھر میں اُبھرتا ہوا بازار ہے جس کے ذریعے بہوراشتری کمپنیا عربوں روپیہ کما رہی ہے جاتے جاتے آپ گیمنگ کے بازار کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں اور آپ یاد دل دیں کہ ہمارے کارکرم آپ یوٹیوب پر دیکھنا نہ بھولیں اور وہاں پر آپ کی پتکڑیاں کا ہمیں ہمیشہ انتظار رہتا ہے نمسکر ایک زمانہ تھا جب بچپن نانی کی کہانی اور ماں کی گود میں گزر جاتا تھا یہ وہ سمائے تھا جب گلی کی دھما چوکڑی اور بھاگ دوڑ میں وقت کب ختم ہو جاتا تھا پتہ بھی نہیں چلتا تھا پھر ہماری زندگی میں تقنیق داخل ہوئی اس کے بعد نانی کی کہانیاں خود اتحاس کا قصہ بن گئی گلی کی دھما چوکڑی کمپیوٹر میں سے مٹ گئی اور ہمارے بچپن کے تمام کھیل موبائل میں سما گئے اب نہ ہمارے پاس بچوں کو سنانے کے لیے کہانیاں ہیں اور نہ بچوں کے پاس انہیں سننے کا وقت اب آپ گھر میں داخل ہوتی ہیں تو بچے اب کھانے کے لیے چیز نہیں موبائل مانگتے ہیں ان کی فرمائش فن پارک اور آؤٹڈور کھیل کی جگہ موبائل پر گیم ڈاؤنلوڈ کرنے کی ہوتی ہے یہ چلن اب بیماری کا روپ لے چکا ہے اور جیسے بچوں اور یو مادے میں جس میں انسان سے انسان کا کمیونی کشن ہو رہا ہے تو وہ نیورو ڈیویرم سکل میں مانا جاتا ہے مائنگ مہنی کی ایک نیا مادے مہنے مہنے میں بڑھتا رہا ہے اس لئے ہم اپنے بچوں کو بڑی بھی نی نہیں چکتے اس لئے ان کو مہنے جو ہے اٹھارہ سے چوبیس مہینے میں سٹارٹ کی جائے گی اور اٹھارہ سے پہلے نہیں دینی ہے چوبیس مہینے سے اوپر میں دو سال سے پانچ سال کے بچوں کو ایک گھنٹے سے اوپر آپ کو نہیں دینا ہے ٹھیک ہے اور پانچ سال سے چھ سال کے اوپی گائیڈ لائنز نہیں ہیں پر جنرلی ایک سے دو گھنٹہ ہے ویڈیو، ڈیجٹل اور آن لائن گیمنگ دنیا کے سب سے تیزی سے بڑھتے ادیوگ میں سے ایک ہیں گیمنگ کنسول اور آرکیٹ مہنگے ہونے کے باوجود ابھی بھی بک رہی ہیں قیمتیں بڑھنے کے باوجود ویڈیو گیم پارلر ابھی بھی خاصے لوگ پریئے ہیں دیش میں ویڈیو گیم پارلر میں لوگ اوستن پچاس روپے پرتی گھنٹہ چکا رہی ہیں اور ان کی تعداد لاکھوں میں ہے دنیا بھر میں قریب دو سو کروڑ لوگ کسی نہ کسی روپ میں ویڈیو گیم کھیلتے ہیں امریکہ میں گیمنگ ادیوگ سے ہر سال قریب دو ہزار کروڑ ڈالر کا راجہ سو ملتا ہے بگ ڈیٹا جیسی تقنیق کے ذریعے گیمنگ کے شوقینوں کی پہچان اور ان تک ویڈیاپن پہنچا کر گیمنگ کمپنیاں اترکت راجہ سو کما رہی ہیں مرچ کمپنی ایے کے پلیٹ فارم پر ایک مہینے میں آستان دو ہزار پانچ سو کروڑ گیم سیشن ہوتے ہیں یہ قریب پانچ ہزار کروڑ منٹ کے برابر ہے اس لحاظ سے نہ صرف گیمنگ بلکہ انٹرنیٹ ڈیٹا مہیا کرانے والی کمپنیاں بھی لاکھوں کے وارے نیارے کر رہی ہیں گیمنگ تقنیق سہائک ہارڈویر اور سوفویر ادیوگ تیجی سے آگے بڑھ رہی ہیں موبائل ٹی وی اور کمپیوٹر گیمز کا سامنا کرنے کے لیے گیمنگ ادیوگ بھی اپنے دور طریقے دن با دن بدل رہا ہے ورچول ریالیٹی ہیڈ سیٹ اور موشن سینسنگ گیم کنٹرولر جیسی تقنیق کی وجہ سے گیمنگ میں کرانتی کاری پرورتہ نا رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ ابھی بھی ہر سال پلی سٹیشن اور ایکس باکس کنسول بازار میں کھپ جا رہے ہیں یعنی گیمنگ کے طریقے بھلے ہی دن با دن بدل رہی ہیں لیکن بازار میں اس کی پکڑ کمزور نہیں ہو رہی ہے پرانجل کے ساتھ زیغم مرتضہ راجی سبھا ٹی وی موسیقی 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 موسیقی